نامسکار میں مانوش کمار اور آپ ابھی میرے ساتھ دیکھنے والے ہیں ہیمانچل پردیس کی خوبصورت پہاڑیاں اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر یہ کونسی جگہ ہے جو کی چمبہ اور کانگڑا دیسٹک کو یہ کنیکٹ کرتی ہیں یہاں سے کروسنگ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کوئی کہیں اور نہیں بلکہ یہ ہیمانچل پردیس جرہ کانگڑا کی تحصیل پالمپور کی یہ خوبصورت پہاڑیاں ہیں یہاں کو آپ کو چمبہ جانے کے لیے ایک سوٹ راستہ پیدل راستہ یہ ہے ہمارے بجرگ لوگ یہاں سے گجرتے تھے اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کی ایک چھوٹی سی لائف چلتی ہے ایک گدی کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ کیسے اپنا جیبنی اپن کرتے ہیں اپنے مویشیوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ مہینوں کے لیے ایک جیبنی اپن کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کچھ کھانے بھینے کا سامان کپڑے اور انیا مول بھوت بستویں ان کو لینی پڑتی ہے اپنے ساتھ کچھ مہینوں کے لیے اور ساتھ ہی کچھ تھوڑی بہت دوائیاں بھی لینی پڑتی ہے اور دیکھئے اس طرح سے یہاں پہ آگ جلتی ہیں یہاں سے بجرگ لوگ یہ بجرگ کافی سالوں سے یہاں پہ آتا ہے اور یہ اپنا جیبنی اپن کرتے ہیں اور ایک اچھی لائف بیعتید کرتے ہیں یہاں پہ سبھی لوگ انہی پہاڑیوں کے بیچ پورا دن بھر جیبن بہتید کرتے ہیں دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گائے یہاں پر پالتے ہیں بہنسے پالتے ہیں اور بھیڑ بکریاں یہاں پر کافی تھوڑی ماترہ میں ہیں لیکن ہوتی ہیں مبیسی آج کل جو ہے زیادہ ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک وردھا وستہ میں بھی یہاں پہ اتنے دور پالمپور سے پالمپور کے کنڈی دھلا سے لگ بھگیے چھے کلومیٹر کی سیدھی چڑھائی چڑھ کے یہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ دیکھئے کس طرح سے یہاں پہ جل بائیو ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پہ خوبصورت ایک بادی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایک اچھی شد بائیو آپ کو ملتی ہیں واتاورن شد ہیں اور دیکھئے کس طرح سے گھنی بادیاں یہاں پر رہتی ہیں اور صبح اور سامکس میں میں یہاں پہ آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھے گا لگ بھگ رینج 500 میٹر تک ہی آس پاس ہوتی ہے اتنے دور آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھئے کس طرح سے فیملی یہاں پہ کتنا کھانا کھا رہے ہیں اور گپے مار رہے ہیں آلہکہ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر ایک خاص دیواریاں جیسے بھنڈارہ رکھا ہے اس لیے لوگ یہاں پہ زیادہ ہیں برنہ کچھ ہی لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں آج بھنڈارے کے اپلکشے میں ایک بھنڈارہ رکھا گیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں سمہاو پچاس کے لگ بھگ یہاں پہ لوگ ہی کٹھا ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت دور ہیں یہاں پہ آنا ایک بہت کٹھن کام ہے اور یہاں پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا یہاں کے آنے جانے کا اس کو تھوڑا نولیج چاہیے تھوڑا نوبہب چاہیے نولیج کی تو یہاں پہ بات نہیں ہوتی نولیج نیچے دھرہ کا دھرہ رہ جاتا ہے اگر آپ کے پاس نوبہب نہیں ہے ایکسپریئنس نہیں ہے تو آپ کو ایک مشکل کا یہ کام ہو سکتا ہے آپ کے لئے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر یہاں آنا چاہتے ہیں لمبے سمیتک رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانا پینا اپنا جروری شمان آپ کو لانا پڑے گا نہیں تو یہاں پہ گیس کنیکشن جیسے ایسے ایسے آدھونک جو ہے اندھن کے سادھن ہے وہ یہاں پر نہیں ملتے یہاں پہ لکڑی چلتی ہے چولہ چلتا ہے جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی اور اسی طرح سے یہاں سے سب کچھ چلتا ہے اور لائف اسی طرح سے چلتی رہتی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ کتنا منموہک یہاں آپ کا ناجارہ ہے اور کافی اچھا یہاں پہ انبھا ہوتا ہے جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ خوشی خوشی سے گھر جاتا ہے لیکن دوبارہ آنے کی وہ پلان بناتا ہے اور یہاں سے ایک اچھی شد بائیو یہاں سے لے کر جاتا ہے اور آپ سبھی یہاں پر آئیں اسی لئے ایک چھوٹا سا پریاس تھا کہ آپ سبھی کو بھی یہ ناجارہ بتائیں دیکھائیں کہ کس طرح سے چمبہ کو یہاں سے جو بھیڑ بکریوں کے پالکیں کیاں پولیچی